السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ آپ سب بلکل ہریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کو ایسے پانچ ملک بتاؤں گا کہ جہاں پر آپ بغیر سٹیٹمنٹ کے سفر کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بینکر سٹیٹمنٹ نہیں ہے تو اس کے باوجود آپ سفر کر سکتے ہیں کچھ ہمارے بھائیوں کا دل ہوتا ہے باہر سفر کرنے کا ٹورڈسپیزے پہ لیکن ان کی بینکر سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی تو وہ سفر نہیں کر سکتے ہیں تو آج ایسے پانچ ملک آپ کو بتانے لگا ہوں جس میں آپ بغیر سٹیٹمنٹ کے سفر کریں گے اور اس سے آپ کی ٹریول ہسٹری بھی بہت اچھی ہو جائے گی اور آپ اس کے بعد آنے والے دنوں میں بڑے ملکوں میں بھی سفر کر سکتے ہیں تو آئیں پھر آج کی ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا ملک سنگاپور سنگاپور پاکستانیوں کو ای ویزا کی سہولت دیتا ہے جس میں آپ کو بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی آپ بغیر بینک سٹیٹمنٹ کے سنگاپور کا سفر کر سکتے ہیں سنگاپور بہت ہی حبصورت ملک ہے انچی انچی بلنگیں اگر آپ سکائی لائنڈ بلنگیں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سنگاپور آپ کو جانا چاہیے اور سنگاپور کا ائرپورٹ پوری دنیا میں سب سے زیادہ حبصورت ہے تو بہت ہی پیارا ملک ہے اور یہ ایک اچھی سہولت دے رہا ہے پاکستانیوں کو کہ آپ بغیر سٹیٹمنٹ کے یہ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کو ہفتے دس دن میں یہ ویزا مل بھی جاتا ہے اور آپ پھر سنگاپور کا سفر بہ آسانی کر سکتے ہیں دوسرا ملک ہے ازربائیجان ازربائیجان مسلم ملک ہے اور یورپ میں آتا ہے اور اس کا مین جو سب سے مشہور علاقہ ہے اور کیپٹل ہے وہ باقو ہے یہاں پر بھی لاکھوں پاکستانی جاتے ہیں ٹریولنگ کرتے ہیں اور آج کل تو باقو کے اندر بہت سارے پاکستانی ورک پرمنٹ پر وہاں پر کام بھی کر رہے ہیں کچھ پورٹلز وغیرہ میں بھی کام کر رہے ہیں اور باقو بھی ہمیں جو ازربائیجان ہے یہ بھی ہمیں ای ویزا کی سہولت دیتا ہے اور بکیر اسٹیٹمنٹ کے بینک اسٹیٹمنٹ کے ہم اس ملک کا ویزا بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ ہمیں تین چار دن میں ویزا دے دیتا ہے اور اگر ہم ایمرجنسی یہ ویزا اپلائی کریں گے تو ہمیں آٹھ سے دس گھنٹے میں بھی یہ ویزا مل جائے گا تو یہ بھی بہت ہی بہترین ملک ہے اور ہمیں بہت بہترین سہولت دے رہا ہے ہمیں اس ملک میں بھی جانا چاہیے ہماری ایک تو ٹریول ہسٹری بھی اچھی ہوگی اور دوسرا ہم اس ملک کی حبصورتی بھی دیکھ سکیں گے کیونکہ آزربائی جان بہت ہی حبصورت ملک ہے اور یہ یورپ میں آتا ہے نمبر تین ملک ہے کینیا کینیا جو کہ افریقہ میں آتا ہے اور یہ اپنے جنگلات کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے اور اپنے سفاری کی سہولت دینے کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے یہاں پہ جنگل ہے یہاں پہ جانور بھی بہت زیادہ ہیں اور یہ بھی ہمیں ای ویزا کی سہولت دے رہا ہے اور یہاں پہ بھی ہمیں بغیر بینک اسٹیٹمنٹ کے ویزا کی سہولت مل رہی ہے اور ہم بغیر بینک اسٹیٹمنٹ کے کینیا بھی جا سکتے ہیں یہ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور ہمیں بہت سانی یہ ویزا مل جائے گا اور ہم کینیا جا سکتے ہیں اور وہاں پہ ہم سفاری کی سہولت بھی حاصل کر سکتے ہیں اور چوتھے نمبر پر ہے ملائشیا ملائشیا بھی بہت ہی حبصورت ملک ہے مسلم کنٹری ہے اور یہاں پہ بھی جانے کے لیے ہمیں بینک اسٹیٹمنٹ کی بلکل ضرورت نہیں ہے ہم ویداؤڈ بینک اسٹیٹمنٹ ملائشیا کے ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور ہمیں یہ بھی چار پانچ دن میں ویزا دے دیتا ہے اور ہم بہت سانی ملائشیا کا سفر کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا چوتھا ملک ہو جائے گا تو جب ہمیں بینک اسٹیٹمنٹ کے بغیر سہولت مل رہی ہے تو ہمیں ان ملکوں میں سفر کرنا چاہیے اور حاصل کر ایسے لوگوں کو جن کی بینک اسٹیٹمنٹ اچھی نہیں ہوتی اور وہ سفر کرنا چاہتے ہیں نمبر پانچ پر آ رہا ہے مالدیف مالدیف بھی ایک مسلم ملک ہے اور بہت ہی پیارا ملک ہے اور یہ اپنے جزیروں کی وجہ سے بہت ہی زیادہ مشہور ہے اور یہاں کا سی سیڈ بہت پیارا ہے یہاں کے جزیرے بہت پیارے ہیں اور یہاں پہ بھی ہمیں سفر کرنا چاہیے اور یہ ملک بھی بغیر بینک اسٹیٹمنٹ کے ہمیں ویزے کی سہولت دے رہا ہے اور ہم بغیر بینک اسٹیٹمنٹ کے مالدیف کا ویزا بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور ہمیں بہت سانی اس ملک کا بھی چار پانچ دن میں ویزا مل جائے گا اور یہ ملک اتنا زیادہ ایکسپینسیب بھی نہیں ہے اور خوبصورت ملک ہے تو اس طرح یہ ہمارا پانچوہ ملک ہو گیا اور اگر ہم ان پانچ ملکوں میں ٹریولنگ کرتے ہیں تو ہماری ٹریول اسٹری بہت بہترین ہو جائے گی امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ